بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف وزیراعظم صاحب کو ان کی ناہلی کے کیس میں بلکہ ان کے بہت قریبی لوگوں کو بھی جس کے اندر حمزہ شہباز اور اسحاگڈار صاحب بھی ہیں اب ناہلی کے حوالے سے وزیراعظم کو نوٹس جاری کیا گیا تو اس کے اندر ان کے فلیکس کے بارے میں بھی بات آئی وہ سٹیل مل جو سعودی عرب میں بیچی اس حوالے سے بھی بات آئی اور بہت ساری باتیں آئیں فاروق صاحب لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو چیز بھی ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل کئی جس کو کہتا ہے ملٹی پرانگ سٹرٹیجی ہے ان پولٹیکل پارٹیز کی آلدھو سب انڈیویجیلی اپنی طرح اپنی طرح سوچ کے مطابق آپریٹ کر رہے ہیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے جو پہلا دیکھیں پہلی مرتبہ پانچ مہینے کے بعد جب سے یہ اپریل میں یہ پینام علیسوانہ معاملہ آیا ہے کہ اب ایکچولی جو پروسس ہے فور دی پرانگ سٹرٹیجی صاحب اور فیملی کہ انہوں نے جواب آکے دینا ہے وہ معاملہ اب شروع ہو گیا ہے اب یہ جو الیکشن کمیشنل پاکستان نے بڑا انٹرسٹنگ لی دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایویڈنس پروڈیوز کیا گیا ہے چاہے پیپلز پارٹی کی طرف سے چاہے پی ٹی اے کی طرف سے یا کوئی اور پار یہ ایویڈنس اتنا اوورویلمنگ ہے یہ اتنا ڈومنیٹنگ قسم کا ایویڈنس ہے کہ اس کو الیکشن کمیشنل پاکستان اگنور نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو 6 سپٹمبر کے نوطر دیا ہے اور سرپریزنگلی یا انٹرسٹنگلی 6 سپٹمبر جو کیا ہے دیفنس او پاکستان ڈے ہے تو واقعی ہم اب یہ ایکچولی کیا ہے یہ سارا پنام علی ہم پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل جو ہے اس کے بارے میں اب یہ معاملہ چلے گا اچھا یہ کوئی انسیڈنس نہیں اچھا ایمپورٹنٹ اب چیز یہ ہے اب یہاں ایمپورٹنٹ چیز یہ بات نہیں ہے کہ جنہا وہ پیسہ کدھر آیا کدھر گیا کس طرح گیا نہیں ایسیو اس وقت یہ ہے کہ کیا دو ہزار تیرہ کے نومنیشن پیپل جو فائل کیے تھے پریمیشنر صاحب نے یا کیپٹن سفتر صاحب یا اس آگڑا صاحب جو بھی کیا انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں اس میں ڈیکلیر کیے تھے بقاعدہ ان کے بارے میں انفرمیشن ڈی تھی جو مریم نواز صاحبہ کے نام ان کے بیٹر کے نام وغیرہ وغیرہ اگر انہوں نے وہ جو نومنیشن پیپل میں جو چیزیں ہیں اور جو ایویڈنس ہم پچھلے میں کہتا ہوں ایک ہزار مرتبہ ہم دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چونگلا گئی ہیں سکرین پر دیکھ دیکھ کے جو ایویڈنس دکھائے جا رہا ہے اگر وہ چیزیں نہیں ہیں ان نومنیشن پیپل میں تو یہ پانچ منٹ کا کیس ہے فورو ایلیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کہ ہاں جنرہ انہوں نے ایویڈنس اپنے ایسٹس کو کنسیل کیا نومنیشن پیپل جب فائل کیا لہٰذا آرٹیکل سکچے ٹو سکچے ٹی وغیرہ وغیرہ جو بھی کارہ رہی ہیں وزیراعظم کو ایلیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس جانا کوئی عام بار نہیں ہے دفاع وزیراعظم صاحب کی طرف سے آئے گا تیو آرز کمیٹی کا تو کچھ نہیں بن سکا گیا دیکھیں نوٹس تو شباز شریف کو بھی گیا عساق ڈار کو بھی گیا حمزہ شباز کو بھی گیا کیپٹن زفدر کو بھی گیا اور بلکہ ان کے مخالفین کو بھی جانے والے ہیں ان کے خلاف بھی آ رہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف میں کوئی قانون توڑا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے نواز شریف جو ہے یہ قانون سے بالاتر تو نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نامناسب ہیں تو اس پہ سوال اٹھنا چاہیے اسی طرح سیاست کرائم سے پاک ہوگی لیکن وہ سیاست کتنی پاک ہوگی جس میں سوال اٹھانے والے لطیف کو سا جائے جیے لوگ ہوں گے یا وہ لوگ جن کے اپنے دامن جو ہیں ان کے اوپر آلودہ ہیں یا سوال اٹھائے جاتے ہیں دیکھئے مجھے اس اپوزیشن کی بے بسی پہ ترس آتا ہے نواز شریف اقتدار میں اپنی پاپولارٹی کی وجہ سے نہیں ہے یہ اپوزیشن کی ناہلی کی وجہ سے تین سال سے حکومت کر رہا ہے اب یہ کیا ہے پارلیمنٹ میں ریفرنس آ گیا ہے عدالت میں درخواست آ گیا ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں نیب میں چلے گئے ہیں یہ ظاہر کیا کرتا ہے یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے لوگ نہ تو بچارے جلسوں میں بندے کٹھے کر سکتے ہیں نہ جلوسوں میں وہ کر سکتے ہیں اور تو اور پاکستان عوامی تحریک بھی پہنچ گئے یہ کہ سانے مارڈل ٹاؤن کی وجہ سے نواز شریف کو باہر کیا جائے دیکھیں سیاسی معاملات ایسے تیر نہیں ہوتے اصل مسئلہ نہ تو پنامہ لیکس ہے نہ کوئی نواز شریف کی کرپشن ہے نواز شریف ایک ایسی پریشانی کا نام ہے جو دو ہزار اٹھائیس تک ان کی جاننی چھوڑ رہی اس کو کیسے سیاسی مدان سے باہر نکالا جائے پہلے بھٹو فیکٹر کو مسئیبت بنا ہوا تھا اب نواز شریف جو ہے اس کی جو پرفارمس کہہ لیں جو اچھائیاں برائیاں اس کی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو نہ ہٹایا گیا تو یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن دو ہزار تیس کا الیکشن یہ اس طرح سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کے الزامات نواز شریف پہ لگائے جا رہے ہیں یہ تو اس فیملی کے اوپر پہلے لگائے آتے ہیں اگر چنہ پرویز مشرف اپنے دور میں کچھ نہیں نکال سکا تو کیا یہ اکیلا نواز شریف ہے جس نے اپنے کیا 63 پہ اپوزیشن کو درہا میر کر لیجئے لیکن اب تھوڑی مختلف چیز اس لیے کہ دو ہزار تیرہ کے دیکلیریشن کے بات ہوئی ہے وہ بڑے ایک critical چیز پہ جو ہے نا وہ پکڑے گئے اچھا دیکھیں اب اس میں possibility یہ ہے کہ پچھلے جو پانچ مینوں نے گیم کی ہیں یہ ٹیو آرد والا تماشا ڈراما یہ سارا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کافی record جو manipulate کیا ہو اب تک temper کیا ہو کیونکہ record کو manipulate کرنا temper کرنا اس میں people party بھی بھدشاہ ہے میرا خالق نون لیگ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ best طریقہ ہوتا ہے اب معاملات سے بچنے کے لیے اب کس حد تک tempering ہوئی ہے کس نے کی ہے کیا ہوا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا فاروق صاحب اگر وہ proof کر بھی لیتے ہیں آپ کو تو آپ کہیں گے temper کیا ہو لیکن election commission میں جو nomination tipers والا record آئے آپ میری بات سمجھیں نا فاروق صاحب آپ بڑی سادگی کا مزارہ کر رہے ہیں ایک سکر میں کوئی سادگی نہیں جی election commission اور پاکستان میں سادگی جو ہے that is the best policy آپ سیڈی بات کرتے ہیں کھڑی بات کرتے ہیں لیکن اس election commission سے جس کو people party نے اور نون لیگ نے مل کے بنایا ہے آپ اس سے کسی ایسے اقدام کی دوقع رکھتے ہیں جناب انہوں نے اس کے ثبوت مانگے ہیں سیاسی جماعتوں کو evidence دینے ہیں آپ تو امپائر کی انگلی بھی نہیں ہے میری بات انہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے آکے وہ بقس ہے تو نہیں لے کے آنے جس کے اندر پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے انہوں نے documentary evidence دینے ہیں اور documentary evidence ایک طرف یہ ہے دوسری طرف وہ nomination papers ہیں اگر nomination papers میں چیزیں نہیں ہیں تو بڑا clear case ہو گیا کہ چیزیں چھپائی گئی تھی لہٰذا آپ کارروائی کی جائے دوسرا capital software کا جو case ہے وہ دیکھیں پچھلے دو ڈھائی مہینے سے چل رہا ہے بیچ میں پھر وہ election commission والا معاملہ ٹھوٹ گیا کیونکہ ان کے member جو retire ہو گئے مجھے ابھی بھی کوئی شک لگ رہا ہے ابھی انہوں نے date دیئے تین ہفتے کی چھے سپتمہ اور کوئی پتہ نہیں کوئی بہانہ نکالے گی PMLN بھی اتنی straight نہیں ہے ان کے بھی laws are very very sharp وہ بھی کوئی بہانہ نکالے گی اس کو معاملے کو اور چار ہفتے کیسے لی جائے جائے جی وہ فلان بیمار ہو گئے وہ نہیں تھا یہ certificate نہیں تھا فلان نہیں تھا چلو جی چار ہفتے کی تاریخ بیمار تو پیر اور بھی رہا ہو گئے افتوبر کا مہینہ آ جائے گا آپ میری باہ سمجھے نا تو اب ان کی بھی policy کو کیسے معاملے کو اور drag کیا جائے چلی ان کا تو کام بنتا ہے نا طول دینا تاکہ وہ مسئلے سے دیر تک جو ہے نبرداز ماں نہ ہونا پڑے انہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے ووٹی آرز میٹی کے بارے میں کتنا ڈیلے کر چکی ہے وہ چیز بھی ہمارے سامنے یہاں ریفرنسز کے اندر کتنا پرسو کر لیں گے دیکھ لیں گے تنمیس اب صرف حکومت کی طرف سے تو ڈیلے نہیں ہو رہا رہا مجھے تو لگتا ہے کہ نہ تو امپائر کی انگلی میں یسر ہے opposition کو نہ ہی ان کو یعنی کل جو لینگویج خرشید شاہ کے بارے میں شیخ رشید نے استعمال کی ہے آپ ان کی صفوں میں دیکھ لیں انتشار opposition میں کتنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ election commission جو ہے وہ آرام سے نواز شیف کو ناہل کناہ جائے گا اور شیخ رشید صاحب کو آرڈینیٹر بنائے گیا یہ جو factors ہیں کوئی ignore نہ کریں نہیں میں ان کی بات مانتا ہوں election commission میں جو دو members ہیں ایک تو پنجاب کے member ہے ایک سندھ کے member ہے اور برچستان کی وہ بھی پی اے ملنگ کیا ریلٹیڈ ہوں گے تو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے election commission جو ہے نا وہ نواز شیف صاحب کی پکڑائی نہیں ہونے دے گا یہ جو بھی معاملات ہیں لیکن انہوں نے opposition کی بات لی بھئی آپ خوشید شاہ صاحب کو leader of the opposition سمجھتے ہیں خوشید شاہ صاحب کے بارے میں جس طرح کل شیخ رشید صاحب نے کھری سچی باتیں کیے believe me جو ان کے بارے میں تاثر اور پاکستان کے عمام میں ہے اگر میں ان کی جگہ ہوتا ای وڈ ایف رزائن فروق صاحب آپ خوشید صاحب کو چھوڑیے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ فروق صاحب کہاں کھڑے ہیں فروق صاحب کی کیا intention ہے سر آپ کی بھی خاموش عمایت لگتی ہے مجھے اس سسٹم کو rule of law جناب امپار کی انگلی نہیں قانون کی انگلی کھڑی ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں خوشید شاہ صاحب جن کے بارے میں کل گفتگو کی ہے میں اس ملک کی tragedy دیکھیں کہ جو ہے ایک friendly leader of the opposition ہے friendly leader of the opposition کتنا بڑا الزام کتنا بڑا تحمت ہے ایک شخص کے پر اور وہ he is also the head of the public committee آپ تو خوشید شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ people's party بھی سڑکوں پہ آگی ابھی آپ ان کو friendly opposition کہہ رہے ہیں اور عمران صاحب کو leader of the opposition میں اتضاد ایسن صاحب کی باتیں ماننے کو تیاروں خوشید شاہ صاحب کی قبیل لطیف خوشا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جنہوں نے ریفرنس کے حوالے سے سماعت کے بارے میں جو کاروائی ہے وہ بھی کی لطیف خوشا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا معروف کا نوندان بھی ہے لطیف خوشا صاحب یہ ریفرنس تو دائر کر دیا گیا دلائل بھی دے دئیے گئے election commission کا آپ کو کیا موڈ لگتا ہے جس طرح بات کی جاری ہے کہ جی election commission طول دے گا معاملے کو ایسی کوئی بات ہے 6 ستمبر کی date بہت آگے کی نہیں ہے 6 ستمبر کی ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتی تھی اگلوں کو نوٹس جا ات کا جواب کا موقع بھی دینا مقصود ہوتا ہے ظاہر ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بنا تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے دیکھئے دو نشستوں میں ہماری بحث سنی گئی اور دو ہفتہ ہم خوشیت ہے اور پورے سہر حاصل بحث سنی ہم نے کانگزات کی پیش کی ہے ہم نے یہ پاور کروایا election commission کے پانچ ممبران جن میں سربرائی سپریم پورٹ کے senior most retired جج کر رہے تھے اور ان کے سامنے ہم نے جب اپنے تمام شواہد اور اجدالائل رکھے اور پیش کیے تو وہ یقیناً اتمنان کرنے کے پاس ہی انہوں نے نوٹس جاری کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرائی منسٹر کو اور سید منسٹر کو اور انہیں یعنی عبق مراہ جو پارے ہیں ان کو نوٹس کیا گیا خوشیت شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں یہ نوازشیر صاحب کے ساتھ ہیں اور اتضاد آسن صاحب جو ہیں ایک دوسری لائن رٹو کرتے ہیں پارٹی کی اصل پولیسی کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پارٹی اسی جو پہ یکسو نہیں ہے دیکھئے میں بطور سیکٹری جنرل پاکستان ڈیفلز پارٹی آپ کو بڑے بلسوک سے کہتا ہوں کہ بلکل بھائیہ کا آواز ہے یہ بلاول بھتر زرداری صاحب جیمین ہے اور یہ فیصلہ خوشیت شاہ صاحب کی موجودتے اتضاد آسن کی موجودتے جب یہ تاسک ہمیں دیا گیا یہ الیکشن کمیشن کے پاس اور وزیراعظم کی ناعدی کا اور اچھنا مرحلہ بھی ہم نے بہت کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم تمام جو آئیدارے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق ہم کبھی کے دروازے کٹھتائیں گے اور عمام کے پاس بھی کٹائیں گے تو یہ بہت اکمت شارہ سلسلہ چلے گا البتہ کچھ شیط شاہ صاحب کیونکہ دیڑر اوپوزیشن ہے دروازے کبھی بھی سیاست میں کسی چیز کے بند نہیں ہونے چاہیئے اگر ساکھ دار صاحب آ کر ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ ہم ڈی او آر بنانا چاہتے ہیں اور قانون بھی بنانا چاہتے ہیں تو سپیکر صاحب سے مہربانی چاہتے ہیں تو اس میں کون سا مضائقہ ہے ہم نے سپیکر کو جا کے دو ٹوک بتا دیا کہ دیکھئے جو ہم نے ڈی او آر بنائے ہیں اوپوزیشن کمپائنڈ میں ہم اس میں کمی بالکل کرنے کو تیار نہیں ہے بھلے اگر اس کا طائرہ بسکی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ادراز نہیں ہے لیکن نواز شریف اس وقت آپ کی جو ایفرٹس ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں نیب کے اندر بھی لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی گئے ہیں کیا آپ کوئی ہم جہے دیکھ رہے ہیں کہ امپائر کی انگلی بھی دستیاب نہیں ہے اور جو احتجاجی تحریک ہے وہ بھی بہت زیادہ زور نہیں پکڑ رہی ہے ابھی کیا حکومت کی تبدیلی کا کوئی مکان دیکھتے ہیں یا وزیراعظم کی تبدیلی کا تبدیلی ہوگی اور دوہزار اکارہ سے پہلے ہوگی ہم کہاتے ہیں کہ آہین اور کانون کے مطابق کونی کے دائرہ حدود و قیود میں رہ کر ہی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو جمہوریت کا سلسلہ ہے یہ ڈگر گونا ہو اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہم نے یوسف روزہ ملانی صاحب کو اطایا یا سپریم کورٹ نے اطایا جو کہہ دیں گے گا ہم نے ایک سیکنڈ نہیں لگا ہے ہم نے دوسرا مزیر آزم انہوس پر دیلی رہ کر ہم نے سلسلے کوئی چاری رکھا تو اپنی حضر نواز شریف صاحب محترم نواز شریف صاحب سٹنڈاون کر جائیں گے یا مصدافی یا ٹسکوالیفائی ہو جائیں گے تو اس سے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے مجھے تو ترس آتا ہے ان سنہ خانوں پر جو مسلم لیگ نواز کے اس سارے نظام کو لپیٹنے کی طرف جو ہے پوری طرح کوشہ ہیں اور پوری طرح یہ خواہش کر رہے ہیں کہ تصادم کی شکل ہو اور کتنا وہ پرووک کر سٹنے ہیں آپوزیشن کو وہ کرنے کی خوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ دنیا ساری میں جہاں جہاں انہیں مزیر آزموں نے یا تو خود جواب دیئے یا وہ مصدافی ہو گئے محسن صاحب کینلی یہ فرمائیں کہ جتنا آپ نے ٹنز آف ڈاکومنٹری ایوڈنس پیش کیا ہے آپ نے پی ٹی آئی نے بڑی تیاری کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا وقت آ سکتا ہے جب یہ اس کی ہیرنگ ہو دی الیکشن کیلوش پاکستان میں کہ پرائیم شورد پاکستان سمجھ جائیں کہ بھئی یہ فیسران کے خلاف آنے والا ہے تو وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر دیں ریزائن کر دیں ٹو کیپ دہ ہائی مورل گراؤنڈ دیکھئے جو تو محترم نوال شریف صاحب کو ہم 81 سے سیاست میں آئے ہیں بہت جدی ان کا مزاج ہے تو یہی تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن اگر تھوڑا بہت بھی انہوں نے تاریخ سے سبب سیکھا ہو تو میرے شاہد میں یہ جتا جلدی ایسا کر لیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے لتیف خوصہ صاحب بہت چکری آپ نے ہمیں جوئن کیا زیراعظم صاحب کو زیدی مزاج کیا گیا لتیف خوصہ صاحب کی کیا وہ جو ہیں وہ ریزائن کریں گے یا نہیں لیکن آدھا سیم ٹائم یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی سیاست کو ریوائب کرنے کے لیے تمام کام کریے یا واقعی میں کرپشن کے چارجز پینما لیکس کے چارجز کو پروپر پرسو کرے گی یا نہیں اب پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی ٹو پرونگ طریقے کو اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے عدالت بھی اور سڑکے بھی ہونے کیا جارہا ہے وہ دیکھیں گے لیکن ایک اور جگہ پر ایک اہم چیز کی بات سامنے آئی ہے انکشاف ہوا ہے اور وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ حساس اداروں کو پاکستان کے حساس اداروں کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو ملائن کرنے کے لیے بھارتی فنڈنگ جاری ہے اور یہ ملائن کرنے کے لیے میڈیا اور سیول سسائٹی انجیوز کو پیسے دیے جارہے ہیں کہا جارہا ہے سیمینارز کیے جائیں اور ان سیمینارز کے طرح ہمارے حساس اداروں کو ویسے ہی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ بھارت میں پیرانویا پایا جاتا ہے آئی سائی کے حوالے سے ہمارے حساس اداروں کی طرف سے یہ فنڈنگ کی بات بھی سامنے آگئی اب تو کھڑک ساری چیزیں سامنے آگئی دیکھیں انیکہ ہم اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں خودارہ ان کو کارروائی کرنی چاہیے اگر میڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہ دشمن کی پیروڈ کے اوپر ہیں اور ایک خاص ایجنڈے کو فورڈ کیا جا رہا ہے جس میں آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیابیشمنٹ سیکیورٹی دارے ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے عوام میں ان کا ایمیج جو ہے وہ ڈاؤن کیا جائے ان کا اور عوام میں جو ایک بریج ہے اس کو جو ہے اس کو زیادہ بڑھائی جائے تو جس سے داری بات ہے پاکستان کی سالمیت اور یقجیتی کو نقصان ہوگا اگر یہ دارے کمزور ہوں گے یہی دشمن چاہتا ہے اب آپ کے اپنا شو بیسٹ ورلڈ ہے آپ کے میڈیا کے اندر کچھ elements ہیں میں کہتا ہوں بیروکرسی کے اندر elements ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے political system کے اندر کچھ elements ایسے ہیں جن کی ہمیں شک ہے آپ کو پارلمنٹ میں speeches یاد ہوں گی جی برکل برکل میں directly نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن I'm sure there are people everywhere in this country اور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری لوگوں کو کیا ہوگا ہم اتنے بکاو مال بن گئے کہ ہم چند لاکھ ڈالر کی خاطر چند لاکھ روپے کی خاطر ہم جو ہیں دشمن کے آگے جو ہیں ہم گر گئے ہیں اور اس کا اجنڈا فالو کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں خدارہ ہمارے intelligence agencies جو ہیں آپ کے پاس اگر وہ concrete evidence ہے documentary evidence ہے ویڈیوز ہیں سب کچھ ہے بھائی آپ قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو رات و رات پکڑیں اور ان کے خلاف references لے کے آئیں ان کو لے کے جائیں عدالت کے اندر تاکہ پاکستان کے عمام کو پتہ لگے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے چیرے بے نکاب کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام چیزیں میڈیا پر بھی نہیں آسکتی اور definitely جو چیزیں میڈیا پر آتی ہیں وہ عادی آتی ہیں جتنے تمام دہشتگردی کے منصوبے ناکام بنایا جاتے ہیں وہ چیز تو اتنی ہائلائٹ بھی نہیں ہوتی جتنی زیادہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کونٹینٹ سے ہی تفاق نہیں ہے یعنی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یعنی روس کے خلاف جو پرفارمنس رہی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جس طرح کی اچیومنٹس رہیں یہ تو زمین کی تیز سے سوئی تک برامت کرنے کا جس طرح سے مشرف میں حملے ہوئے اور جس طریقے سے ان کو نکال کے باہر لے آئے ان قاتلوں کو یہ ان کی پرفارمنس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا یہ اس طرح کا تاثر دینا یہ بڑی نافی ہے کہ انجیوز کو انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں فلم سٹارز کو آ رہے ہیں میڈیا کو آ رہے ہیں سیول سوزائیٹی کو آ رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں اور وہ سارے لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں سارے ایویڈنس موجود ہیں وہ سیمینار کر رہے ہیں انٹی پاکستان سرگرمیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کا کسی قسم کا کوئی جو ہے یہ ساری معلومات موجود ہیں لیکن ایویڈنس لوگ کے سامنے نہیں آ رہا کاروائی کوئی نہیں ہو رہی بھئی آپ نے کہا کہ نواز شریف کے فیکٹری میں را کے ایجنٹ ہے بھئی آپ نے پکڑا کیوں نہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنے احساسے ٹھیک نہیں ظاہر کیے اس پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ را کے ایجنٹ پہ کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں کیوں مقدمہ رائیونٹ تھانے میں درج نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ چھوٹو گینگ کے پاس را کا اصلہ ہے انڈیا کا اصلہ ہے حساس داروں نے رپورٹ دی لکھ کے دیا کہ چھوٹو گینگ کا کسی کسیوں کا تعلق راہ سے نہیں ہے آپ نے کہا کہ بینظیر سکوٹی رسک ہے آپ نے کہا کہ ظہور لائی گائے چوری میں ملوث ہے آپ نے کہا دیکھئے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھئے کوئٹا کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو دو ہزار بندے مرے ہیں ان کے قاتلوں پکڑنے کے لیے کیا پیشرفت ہوئی ہے یہ کوئی انٹی پاکستان سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے یہ ایک عام آدمی محبے وطن پاکستانی وہ لائے ڈارڈر کی صورتحال کے اوپر پریشان ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے یہ کوئی ایسی گھبرانے والی یا ایسی پریشانے والی بات نہیں ہے میرا یہ خیال ہے پاکستان کے حساس ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں ایک چیز عام ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اب ہر چیز کے اوپر انٹیلیجنس اداروں کے اوپر الزام تراشی بھی دیکھ رہے ہیں وہ بات بھی درست ہے لیکن یہاں بھی تو چیز صحیح ہے چھوٹی سے چھوٹے واقعہ ہوتے ہیں چاہے حکومت کی ذمہ داری ہو یا کسی کی بھی ذمہ داری ہو انٹیلیجنس اداروں پر ڈال دیا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ سارا بائی ڈیزائن ہے نا سب بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ آپ جو بھی پاکستان میں جب کوئی اپنا گربر ہو تو سارا اٹینشن فوکس کریں اور ڈیفریکٹ کرنے اپنا حساس اداروں کی طرف سیکیورٹی اداروں کی طرف تاکہ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے اور لوگوں کی توجہ ہو کہ جناب یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے گربر ہو رہی ہیں اب جن کو انہوں نے کہا جی محبے وطن ہم یہاں پر دس طفعہ بتا چکے ہیں وہ جو اپنا ایرانی انٹیلیجنس والے لیٹر ہے کہ ہم اس شک کو اتنے پیسر دیئے گئے ہمار انٹیلیجنس والی ویڈیو سرکولیٹ کرتی رہی ہے تو میں ایکچولی تنویر صاحب in a way is right میں ان سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ کمزوری ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس انگریزی میں کہتا ہے ڈیمنگ ایویڈنس اگر ایویڈنس ہے اس کو لے کے آئیں بھئی لوگوں کو پکڑیں کیوں ہم نے پالا ہوا ان لوگوں کو اس کو تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کے اگر تمام ایویڈنس ہے تو سامنے لکھ رہے ہیں لیکن ایک ایویڈنس تو سامنے اس بارے میں کون کیا کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کس کے پاس ایویڈنس نہیں پیلٹ گنوں کا استعمال ہو رہا ہے کس کے پاس ایویڈنس نہیں بربریت کی جا رہی ہے کس کے پاس ایویڈنس نہیں پاکستان نے جب بولا کہ اس کے اوپر بات کی جائے گی تو بھارت کی طرف سے جواب آیا ہے جی کشمیر پہ بات نہیں کی جائے گی سرحد پار دہشتگردی پہ بات کی جائے گی یہ تنمیر صاحب اگر صرف سرحد پار دہشتگردی پہ بات کرنی ہے تو جو کشمیر کا مسئلہ بنا ہوا ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مو کی طرح جائے گا بہت اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا وہ آئیں گے بیٹھیں گے بات کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کشمیر پہ بات نہ ہو جس طرح کی شرائط وہ لگا رہے ہیں کہ اندرونی معاملہ ہے ٹو ٹانگ ہے جمہو کشمیر پہ مذاکرات نہیں کریں گے یہ سوالی پیدا نہیں پہلے بھی کرتے رہیں یہ اپنی رائعامہ کو متمن کرنے کا دوسری بات یہ ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پورے انڈیا میں اپنے دفاتر بند کر دیئے ہیں وہاں پہ اکوائی متحدہ کے جنیوہ آفیس نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اب جو صورتحل ہے یہ انڈیا کا اپنا انٹریسٹ ہے کہ اس پہ بات چیت ہو کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل ہو وہاں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ پوری دنیا میں اس کے جا رہے ہیں کل میں پڑھ رہا تھا شجاعت بغاری صاحب ہمارے دوست جو سری نگر میں ہوتے ہیں انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ مودی صاحب آپ ہمیں بلوچستان کا بتا رہے ہیں ہم تو آپ کو اپنے دکھ بتا رہے ہیں کہ توجہ ادھر کریں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہمارا بلوچستان سے کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس یہ انفرمیشن بھی ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک سیریس بیگ چینل ڈائلوگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انڈیا کو گراؤنڈ ریالٹیز کو تسلیم کرنا پڑے گا اور شاید کوئی بہتری کی طرف ستیار چاہتے ہیں دیکھیں جی اور میری بات سنیں ایسے نہیں ہوا کہ آپ ڈائلوگ کی وہ بات کریں گے کشمیر میں بات کرنے کو تیار ہیں ان کے فرکر یہاں پہ آئیں گے اتنا سویر پریشن پر آیا ہے موڈی صاحب کی رات کی نیندی حرام ہوئی کہ یہ میں کرنے کے آیا تھا ہو کے آگیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اوکوپائٹ کشمیر میں اور دیکھیں وہ جو بھارت کا جو جھنڈا ہے جو گیرہ تھا تین دن پہلے بلیو می کیونکہ اُس جھنڈے کے گرنے سے پہلی بات تو کلیر ہوتی ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے مطلب میں سمبولک بات کر رہا ہوں نمبر ٹو یہ ہے کہ بھارت کا جھنڈا گرنا اور وہ بھی موڈی صاحب کے دور میں اور وہ بھی ایسے وقت پہ جب مظالم کی حد دو دیکھیں نا ان کو تو سمجھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا قدرت نے کیا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی آ رہے ہیں یہ لائن پہ آ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ بات کریں گے یہ مجبوری میں کر رہے ہیں ان کو یہ چاہتے ہیں کہ اب بلکہ یہ آئیں گے یہ پاکستان سے بیک چیر میں کہیں گے ہماری اور آپشن ہی کوئی نہیں وہ کہیں گے ہماری مدد کرو بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں بلوچستان میں کرتے ہیں کہنڈلی آپ لوگوں کو وہاں پہ مورن سپون کو دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہنڈلی حریت والوں کو سمجھائیں ہاتھ ہولا رکھیں بھائی یہ وہ ایکچلی پاکستان سے مدد مانگیا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں پہلے خود بھز گئے اس کے بعد پاکستان سے مدد مانگنے آئے اور سامنے سامنے کی دھٹائی ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی وہاں کے وزراء کے بیانات کو لگام دینی کی ضرورت ہے وہاں کے وزیر آزم کے بیانات انتہائی شتیال انگیز ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن کشمیر میں کشمیریوں نے مودی کو شکست دے دی اور بڑے برے طریقے سے شکست دی ابھی ہم یہ جانب بریک کی طرف بریک کے بعد شوکو کنٹ دے کریں بریک میں جاننے سے پہلے بات کر رہے تھے کشمیر میں جہاں کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے لیکن ناظرین انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے تو ہمیں اپنے وقت میں بھی کرنے ہوں گے اور انصاف کے تقاضوں کے لیے کرپشن کو دور کرنا پڑے گا اور اکانٹیبلیٹی بہت اہم ہے اور اکانٹیبلیٹی کے لیے ایک ادارہ نیشنل اکانٹیبلیٹی بیورو ہے جس نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کرپشن اور اکانٹیبلیٹی کس طریقے سے چل رہی ہے لیکن جب ادارے کے اندر خود مسئلے مسائل ہوں گے تو وہ ادارہ کیسے کام کرے گا کیسے چیزوں کو دیکھے گا اور وہاں تقرریاں اور بھرتیاں ہی غیر قانونی طور پر ہوں گی آؤٹ اوف ٹرن بھی ہوں گی تو پھر کیسے چیزیں آگے بڑیں گی اس حوالے سے بات کریں گے فاروق صاحب نیب کا ادارہ بڑا ایکٹیو ہوا تھا بیچ میں کرپشن کی بات آئی تھی تو بہت سارے لوگوں کو پکڑا تھا لیکن پھر بھی سوالات تھے کہ پنجاب میں کیوں نہیں پکڑا جا رہا اب یہ جب بات سامنے آگئے ہیں غیر قانونی بھرتیوں کی جو آز خود نوٹس چیف جسٹس صاحب بھی دے رہے ہیں اس کے بارے میں سمات بھی ہوگی آخری ہفتے میں اب یہ بتائیے گا یہ غیر قانونی بھرتیوں کے اوپر کیا ہونے والا نہیں ہم ایک غلط تاثر دے رہے ہیں مسئلہ غیر قانونی بھرتیوں والا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک انونموس کمپینڈ لیٹر گیا تو دی آنربل چیف جسٹس پاکستان رگارڈنگ یہ جو کچھ اپنا اپوائنٹمنٹس ہیں اٹھ تی ہائر لیول جس میں ڈی جی نیب ہے یہ ڈی ریکٹر لیول کی اپوائنٹمنٹس ہیں کہا گیا کہ جی یہ اکورنگ ٹو دس پوسیجر جو ہے وہ نہیں ہے اور خاص جو اس میں ایشو یہ ہے ایکچول ایشو کیا ہے کہ جناب دیکھیں ساڑھے ساتھ سو افسر ہیں نیب میں اور ساڑھے ساتھ میں صرف ساتھ افسر اس وقت ہیں جو کہ ایکس ملٹری ان کی ملٹری بیگراؤنڈ ہیں اور یہ وہ افسر ہیں جو کہ نائنٹی 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 نائن میں نیب میں آئی تھے اور ان ساتھ میں سے اب جو دو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں دسمبر دوہ سوالوں میں پیچھے دیکھے پانچ پانچ میں سے چار افسر ایسے ہیں جن میں سے تین اس وقت دی جی نائب بلوچستان دی جی نائب کراچی دی جی نائب لہور اور یہ دی جی نائب اکی پی یہ چار افسر ہیں ان میں سے بھی ایک ریٹائر ہو جائیں گے دسمبر میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں یہ وہ افسر ہیں جو کہ فلی کالیفائیڈ ہیں میٹ کرتے ہیں ریکوارمنٹ کو ٹو بی ان گریڈ ٹونٹی ون یہ جب آئے تھے نائیٹی نائیٹی نائن میں تو اس کے باہر انیشلی تو آئے تھے تین چار سال کے انہوں نے نائب کو ریس کیا تھا لیکن بعد میں جو ٹرمز ان کنڈیشن اور سروس ہے نائب کی اس کے مطابق کی نائب میں پرمیٹلی ایبزورب ہو گئے تھے ریگولرائیز ہو گئے تھے اور انہوں نے تمام وہ کورسز کی ہیں جو ریکوارڈ ہوتا ہے گریڈ نائنٹین گریڈ ٹونٹی گریڈ ٹونٹی ون اب وہ کیا ہے کہ ان کو گریڈ ٹونٹی ون کی پانٹمنٹ میں تو رکھا ہوا ہے لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گریڈ ٹونٹی کے تنخواہ میں ہیں لیکن کام کریں گے گریڈ ٹونٹی ون میں پہلے کوئی ایکٹنگ چارج کا مسئلہ تھا ایشو یہ ہے کہ ایک مافیا ہے ویڈن نائب اور ایک ویسٹیڈ فورسز ہے اوٹسائیڈ نائب جو چاہتے ہیں کہ ان چار افسروں کو جن کے ابھی عمر صرف فورٹین نائن ففٹی یئرز ہے دس سال سرنس میں رکھتے ہیں سات سال پہ ٹائم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا ان کو کسی طرح ہٹائے جائے ایس بی جی نائب کیوں اٹھائے جائے کیوں کہ یہ نہ کمپرمائز ہو رہے ہیں نہ یہ بک رہے ہیں نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے یہ سب سے سینئر لوگ ہیں نائب میں اور انہوں نے کئی کیسز میں بڑا بڑا سٹرونک ایکشن لیا ہے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے علی زفر صاحب ہم آئے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر ہیں بہت شکریہ علی زفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا یہ نائب کا معاملہ تو اٹھ گیا ہے اس کو نوٹس بھی لے لیا گیا ہے اگر ایک اکاونٹیبلیٹی کا ادھارہ جس کو اٹانومس ہونا چاہیے اس میں یہ مسئلے ہوں گے علی زفر صاحب تو اکاونٹیبلیٹی ملک کے اندر کیسے ہوگی پھر کرپشن کیا عام جو ہوئی ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے ہی چلتی رہے گی کرپشن کی ریت کو ایک ایسا اجتحہ ہے بہت ساری سکنے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن ایک طرف آپ کی بنامہ گیٹ کا نئی شکل نکل آئی کچھ چیاسی کرپشن ہوتی ہے اس ملک میں کچھ آپ کی رشوت والی کرپشن ہے کچھ انٹرلیکشول کرپشن ہے سیول سسائٹی کو جو میڈیا ہے گوکلا ہیں جو آپ کی پوئٹس ہیں آپ کی لطری لوگ ہیں ہم سب کوئی جنگ پڑے گی پھر ہی ختم ہوگی اب یہ جو آپ کا از کورٹ نوٹس کیا ہے سپریم کورٹ کا اس کے بھی دو تین اینگلز آپ دیکھ سکتی ہیں اور انسنس آپ کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے لیے ہیں مثلا سی سی پی کے بارے میں ایڈ بینک کے بارے میں جب وہ ہوئی تھی پرموشنز اور اس کی اپوائنٹمنٹ کو اس پہ از کورٹ نوٹس دیا تھا لیکن ابھی سکیم مل کے کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہمیں یہ نوٹسز نہیں لینے چاہیے اس طرح کے اداروں میں ہر ادارے کو سیلف تکسٹنٹ ہونا چاہیے اب یہ پھر دوبارہ اس سکیم مل کے کیس کے بعد لیجیٹی آپ سپریم کورٹ نے پھر سوو موٹو لے لیا ہے یہ بھی کنٹیوزن کرتا ہے کہ کس کیس میں سوو موٹو لے گا اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کس کیس میں نہیں لے گا علید حفظ صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک انانومس اپلیکیشن جو ہے اس کے اوپر نوٹس لیا جانا جو ہے آپ اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے حکومت کے خلاف نیب نے کاروئی شروع کی تو کمروز امان صاحب جو چیرمین ہیں ان کی پینشن کا جیلی حلف نامے کی خبر آگئی اب دوبارہ وہ انیشیئٹ کرنا چاہ رہے تھے اب غیر کمنی تکرریوں کی بات آگئی کوئی اس کے پیچھے اور صورتحال تو نہیں ہے دیکھیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سکیل موٹو لیا ہے پہلے لیے ہے سکیل موٹو انہوں نے جسا میں نے کہا کہ چیرمن کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کچھ اور اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اس کے بعد سکیل مل کیس انہوں نے یہ کہا ابھی ریشنٹ لیے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سکیل مل کی ججمنٹ آئی اس میں یہ کہا کہ نہیں ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے یہ سیکشیل کانٹروورسی ہوتی ہے اس میں ہمیں پتا نہیں ہوتا سیکس ہیں اب پھر ایک انہوں نے موٹو پہ یہ لے لیا ہے وہ موٹو پہ یہ سکیلے 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 کورٹ کو بھی ایک ایک کنسیسٹنٹ سٹینڈ لینا پڑے گا اور ایک لے داؤن کرنا پڑے گا لاؤ اور کانون اس سیٹویشن میں یہ پوائنٹمنٹس کا ایشیو وہ موٹو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے علی زفر صاحب دو پوائنٹ کانلی یہ ہیں کہ ایک تو اولیڈی نیب کی پوائنٹمنٹ پہ جو چار سابق ملٹری آفسرز ہیں جو کہ نیب کے پورے کیڑل میں ایبزوب ہو کے ریگل آفسرز ہیں فلی کولیفائیڈ ہیں سروس پوائنٹ او ویو سے ان کو بائی ڈیزائن جو ہے گریڈ ٹونٹی ون کی اپوائنٹمنٹ نہیں دی جانی پکا نہیں کیا جا رہا اس کے پیچھے بھی میرا خالق کو الٹیرین موٹوز ہیں اور نیب ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے چیرمن نیب کی پاورز ہیں کچھ کیسز آلوڑی ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں تو پھر یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کیا اونروربال سپریم کورٹ کو ایک گمنام خط کے اوپر ایسے کاروئی کبھی چاہیئے تھی اس طرح میں کہہ رہا ہوں جی میرے سال کے مطابق کہ ایک کنسسنس ایک ججمنٹ آنی چاہیے جس پہ یہ بتایا جائے کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن اس میں لے گا یا نہیں لے گا ورنہ یہ جساں آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کے پر سپسیزم شروع ہو جائیں گے کیا وجہ ہے کہ اس کیسے میں لیا سپریم کورٹ نے ایکشن اسے کیسے میں نہیں لیا یہ کنسسنسی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری ایک ججمنٹ آئے جس میں یہ ایک بتایا جائے کہ اس کیسے میں یہ سپریم کورٹ ایکشن ہو سکتا ہے اس قسم کے اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں سہیہ علیہ زفر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنگ دیا تینکی سو مچ جس طرح کا یہ معاملہ ہے اکانٹیبلیٹی کے مسئلے یہاں پہلے ہی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں یہاں چیزوں کو وزیراعظم صاحب کو اکانٹیبل کرنے کی بات کی جاری اور میں آپ کے اگارے میں یہ سوال آگیا ہے چیف جسٹرس آف پاکستان کا یہ افتیار ہے اور وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں پورا پاکستان ان کی جیوریسڈکشن ہے اور یہ جسٹیفائیڈ ہے اتنے سنگین الزامات ہیں میں فاروق بھائی کو یرا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کسے الزامات ہیں یہ جو دیکھئے الطاف نام کا ایک آدمی یہ سکر کا ڈی جی ہے یہ دو ہزار چھے میں اٹھارویں گریڈ میں آیا یہ چھے سال میں اکیس میں گریڈ میں پونٹ گیا یہ آپ نے تھرٹی ٹو سینئر افسران جو لیے ہیں ایک خاص ادارت سے اور سولان ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں دیکھئے بات یہ ہے یہ کس میں فسی بخاری کے دور میں یہ کسی کے مام میں کسی کا چاچا انفلنچل آدمی رشتے داروں کو پہلے ڈیپوٹیشن پہ لائے جاتا ہے سفارج سے پھر ان ناہیل نکمے اور کرپٹ لوگوں کو ترقی دے کے وہاں مستقل نوکریاں دی جارہی ہیں بیک قانون سے بالاتار کوئی نہیں اگر سپریم کورڈ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس کو صاف کرے دیکھیں نیب جو ہے یہ دودھ کی رکھوالی پہ بلی کو نہیں بڑھا سکتا اگر کریڈیبلٹی نیب کی نہیں ہے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی وینڈمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کا کسی سے بھی تعلق ہو آپ اس کو دودھ کا دور میں آپ کو واپس ان چار ڈی جی نیب پہ لانا چاہتا ہوں دیکھیں ڈی جی نیب کوئٹا جو میجر صاحب ہیں وہ کیا وہ جو فائنل سیکٹری والا کیس ہے جو پچھتر کروڑ سے شروع ہوتا آپ کو پتہ وہ پہنے دو عرب تک اس کے جو وہ معاملات پھیل گئے ہیں ڈی جی نیب کے پی میں آپ دیکھیں آپ کو شاید ہمارے ناظرین کو معلوم نہیں کہ اس وقت ایک آئی جی پولیس جو ہے میرے خواہد ملک نوی صاحبوں کا نام ہے وہ جیل میں کتنے عرصے سے وہ آرمز پیکیورمنٹ ویپن پیکیورمنٹ کے سکیم میں چھے عرب کا سکیم تھا دو عرب کے معاملات ہیں نواز نشترداروں کو نیب نشترداروں کو وازنے کا ادارہ نہیں ہے یہ کلب نہیں ہے انجوائے کرنے کے لیے یہاں جواب دینا پڑے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایکس ملٹری لوگ ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سین سے ہٹائے جائے تاکہ یہ جو بڑے میکا سکیم پھر معاملات کھل کے ان کے ساتھ کھیلا جائے یہ ایک 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 ایسیو بے گیسیو کی بات کریں بے لوگ مر جاتے ہیں ساری زندگی میند کرتے ہیں ایک ایسیویں گریڈ میں نہیں پوائنٹ ہے لیکن آپ خوری کارک پوچھتے ہیں خوری کارک پوچھتے ہیں خوری کارک پوچھتے ہیں وہ ایک سوپریم کورٹ کو جواب دے جاتا جو بھی ہے لیکن غیر کانونی بھرتیاں بھی ہیں کرپشن بھی ہیں اور آؤٹ اف ٹرن جو چیز سامنے آتی ہے ہم لوگوں کے آؤٹ اف ٹرن تقریریاں ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی اڈے سوال سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں اگر اکاؤنٹیبلیٹی کے ادارے میں یہ چلتا رہے گا تو پھر آگے کیا ہوگا اور اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین تمام چیزوں پر اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلیٹی اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ این ایف سی اوارڈز جس کا ہم نے بہت چرچہ سنا تھا سوبوں کو فنڈز دینے کے حوالے سے تھا نیشنل فائننس کمیشن جس کو کہا جاتا ہے اب اس پہ بھی سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں سوالیاں نشان کیا کھڑے ہو رہے ہیں کہ سولہ مہینے ہو گئے ایک میٹنگ نہیں ہو پائی جس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے مطابق آرٹیکل ایک سو ساٹھ تھری بی کے مطابق سال میں دو دفعہ میٹنگز ہونی چاہیے وہاں سولہ مہینے سے میٹنگز نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تنمیز کہ یہ بہت مجرمانہ غفلت ہے کانون کے مطابق ہر چھ مہینے کے بعد یہ میٹنگ ہونی چاہیے اور مانٹرنگ ہونی چاہیے پچھلی میٹنگ کے جو فیصلے ہوئے تھے اس پہ کتنا عمل درامت ہوا پاکستان میں کتنے وسائل ہیں کتنی آبادی ہے ان کو کیسے تقسیم ہونا ہے یہ جو چھوٹے صوبوں کے پاس جو ان کے احساس محرومی ہے اس کے خاتمے کے لیے صوبوں میں اختلافات دور کرنے کے لیے اس میٹنگ کا ہونا ضروری ہے لیکن بدکسیمتی سے یہ حکومت نہ پارلیمنٹ سے رجوع کرتی ہے نہ کیبنٹ سے پوچھتی ہے اور نہ یہ متعلقہ اداروں سے پوچھتی ہے اور اپنی منمرضی کے ساتھ جس طرح پارلیمنٹ میں بعض کاتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر بل جو ہے بلڈوز کر دیا جاتا ہے اسی طرح حیثیں بلڈوز ہوتے ہیں دیکھیں مردم شماری کا نہ ہونا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہے اب حالات قدرے بہتر ہیں اس کو ہونا چاہیے مردم شماری کو کیا یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹی کہے تو پھر ہی ہم نے بلڈوز ہوتی الیکشن کرانے پھر ہی مردم شماری کرانے پھر ہی انیفسی کروانے حکومت اپنے طور پر کیوں نہیں اب حکومت نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری آئین کے مطابق یہ ذمہ داری نہیں کہ میٹنگ ہو ہم ویسے مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ جو ہے بات یہ جی اس وقت پاکستان کے اندر کل سینٹ کی خزانہ کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس سٹینڈنگ کمیٹی میں یہ ہوریبل ایک انکشاف آیا کہ سات کروڑ عوام کا پاکستان کو پتہ ہی نہیں صحیح ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن فاروق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ این ایف سی ایف وارڈ اس کے بارے میں بہت کہا جا رہا تھا کہ اب حصوبوں کو ان کے حقوق ملیں گے فائنانشل مسئلے نہیں ادھر ادھر ہوں گے خرد برد نہیں کی جائے گی شکایت نہیں آئے گی ایک صوبے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم اگر میٹنگ نہیں ہوگی تو کیسے ازالہ کیا جائے گا ان تمام شکایت دیکھیں اگر آپ نے یہ تمام معاملات جو فیڈریشن کے ہیں بلکل خوش حصولی سے اور اچھے طریق سے چلانے ہیں تو پھر یہ کونسل اف کومن ایڈیولوجی ایک وہ بھی ہے فورم میں اسکلز می یا یہ این ایف سی ایوارڈ والا فورم ہے بھائی یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں دے کیپ دی فیڈریشن ٹوگیدر اور اگر آپ اس میں دلیز کریں گے آئین کی شک کے وائلیشن کریں گے تو جو ہمارے باقی صوبے ہیں چھوٹے صوبے ہیں ان میں پھر وہ دیکھ رہا ہے اس میں ڈس بینٹلمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوگی پھر وہ کہیں گے جناب ہمارے حقوق نہیں دیا جائے فلان نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا اب سیوتھ این ایف سی ایوارڈ جو ہے جو پیپل پارٹی کے دور میں میرا خلائی تھی وہ اب ایکشنشن پر چل رہی ہے بھائی آپ کو موف کرنا چاہیے ٹو ڈی نیکس این ایف سی ایوارڈ یا جو مزید معاملات جو اگر درکار ہیں سندھ کی طرح سے کیپی کی طرح سے بروچستان کی طرح تو ان کو آپ کریں ایک بڑی اہم بات میں آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بدنیتی صرف افاقی حکومت کی نہیں سبائی حکومتوں کی بھی قانون کے مطابق اٹھاروی ترمیم کے مطابق یہ جو سبائی حکومتیں ہیں انہوں نے پروینشل فینانس کمیشن کا اجلاس بلانا ہے فیصلہ کرنا ہے کس ڈسٹرک کو کتنے پیسے دینے پھر جو ڈسٹرک لیول پر فینانس کمیشن ہونا ہے کیا لئیاب اور جنوبی پنجاب کے علاقے یا پاسماندہ علاقوں میں راجنپور میں ہیں تو جس سبائی حکومتیں بھی اس پر غفلت کر رہی ہیں وہ تو تمام حکومتیں آگئے اچھا اگر حکومتیں یہ کر رہی ہیں تو یہاں فینانس منسٹری کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انٹروین کریں اور اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کریں اس سے پہلے کے سوال کھڑے ہو جائیں بہت زیادہ تو فینانس منسٹری جو ہمارے تو موطر میں ساگڈار صاحب ہیں ساگڈار صاحب تو وہی کریں گے جو ذریعی بات ہے جو نوازشیر صاحب دیکھنا what I am trying to say is کہ وہ ان کا vision اس طرح نہیں ہے جس طرح عام لوگ سوچتے ہیں جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں ان کی consideration کچھ اور ہے اب میری بات سمجھے لینا میں اگر ان کی جگہ ہوں as the prime minister of Pakistan میں کہوں جناب بالکل سال میں دو دفعہ دو دفعہ تین مرتبہ آپ کو NFC کے اوپر میٹنگ کرنی چاہیے تاکہ جہاں جہاں شکوک کے شبات ہیں جہاں پہ تحفظات ہیں صبحوں کی کسی بھی ایشیو پہ کوئی financial matter کے اوپر ان کو بھئی discuss ہونا چاہیے ان کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے تاکہ سب لوگ جو ہے وہ مطمن ہیں سب کو اون پیج 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 ایک پیج پیونے چاہیے لیکن اب یہاں پہ پڑا دیو پروینشل مسئلے کی بات کریں تو وہ سندھ میں بھی مراد علی شاہ صاحب کی تبدیلی کی وجہ سے بھی کچھ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹر کا پورٹفولیو بھی لے بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر سندھ کا بھی پورٹفولیو لے بیٹھے ہیں اب وہاں بھی سوالیاں نشان کھڑے ہونے لگے ہیں لیکن سوالیاں نشان تو یہ بھی ہے کہ آخر صوبوں کے اندر فائنانس بانٹنے ہیں تو صوبوں میں آبادی کتنی ہیں کیا ہم لوگوں کو اپنے صوبوں کی اپنے ملک کی اگزیکٹ آبادی جو تعداد ہے وہ معلوم ہے 1998 کے اندر مردم شماری ہوئی اس کے بعد مردم شماری نہیں ہوئی تنمیر صاحب بارچ میں ہونی تھی مارچ کے بعد اگلے مارچ کی بات آگئی اس کے اندر پتہ نہیں کتنی مارچیں ہو جائیں گی لیکن مردم شماری نہیں ہوئی دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں اتنے گھروں میں رہتے ہیں اتنوں کو گھروں کی ضرورت ہے اتنوں کو صحت کی اتنے نئے سکول بنانے اتنے جناب نئے سہولتیں فراہم کرنی اب پاکستان کے اندر انیس کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں میں سے سات کروڑ لوگوں کے بارے میں یہ آفیشلی شماریات کا جو محکمہ ہے اس کے سربراہ نے سینیٹوکی کمیٹی کو بتایا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کیا ان کی مصروفیات ہیں ان کے پاس کون کون سی سہولتیں دستیاب ہیں اگر سات کروڑ آدمیوں کا ڈیٹا ہی ہے بے سرکاری ریکارڈ سے اور ساٹھ ستر سالوں کے بعد ہے آپ ڈیویلمنٹ پلین کیسے بنا سکتے ہیں آپ کس طرح سے ان لوگوں کو سہولیت فرام کرنے کو پلین کر سکتے ہیں جو اسلام آباد میں بابو بیٹھا ہے یا جو یہ لاہور میں بیٹھا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر اس کو پتا چلے گا کہ سات کروڑ عوام جو ہیں ان کے حالات کیا ہیں ان کو کیا سکول چاہیے سڑک چاہیے کس طریقے سے چاہیے دیکھئے ایک لاکھ چھے سٹھ ہزار لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں نئی مردم شماری کرنے کے لیے اگر فوج دستیاب نہیں ہے تو پلین بھی کہاں ہے کیا دنیا میں سارے کام رک جاتے ہیں اسی سے خطرناک بات یہ ہے مہاجرین کا نہیں پتا کہ تعداد کتنی ہے چھے کہ اچھا یہاں صرف و صرف یہ بات نہیں کہ ان کو سہولیات کیسی دی جائیں گی نفسی ایوارڈز کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے یہ بات بھی نہیں کہ فائنانس ایسے ڈیویلپمنٹ کیسی کی جائے گی یہاں تو اگر سات کروڑ لوگوں کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ کو کیا پتا سات کروڑ میں سے کتنے ٹیررینست ہیں کتنے نہیں ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں بیورو سٹرکٹر چھے کے ہیڈ نے کل سینیڈ میں کہا ہے کہ جناب نادرہ کے پاس انساب کروڑ لوگوں کا ریکارڈ نہیں ہے یعنی کہ بیسک ڈیٹا ہی نہیں ہے ان لوگوں کا دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشرے میں جو انتشار آ گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے وہ انتشار پھیلتا جا رہا ہے انکنٹرول ہوتا جا رہا ہے کہ جناب سدری لوگ اٹھتے ہیں بچوں کو اگواہ کرنا شروع کر دیں اب لوگوں کو پتہ نہیں آج یہ کون لوگ ہیں جو اگواہ کر رہے ہیں اس سے مطلب وہ کیونکہ آپ کے پاس بھی you don't have that basic data نمبر ٹو یہ ہے کہ آنر کلنگ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر ویسے ہیں جو کلنگز ہیں پاورٹی بیس 40 to 50 پرسنٹ آپ کے پاورٹی لیولز ہیں ٹھیک اب مجھے سمجھ آتے ہیں کہ انہوں نے ویجن two zero two five گورنمنٹ بنایا کہ two zero two five کا مہارا ویجن یہ ہے بھائی جب آپ کے پاس یہ seven کروڑ لوگوں کا information ہی نہیں ہے آپ کے پاس data نہیں ہے فاروق صاحب حکومت کی ترجیح نہیں ہے اور دس سال بعد بھی جب ہم morning show کر رہے ہوں گے تو ہم یہی discuss کر رہے ہوں گے کہ چھے کروڑ لوگوں کا data نہیں ہے ٹھیک ہے دس سال بعد کا تو پتہ نہیں لیکن اس بار مارچ میں ہونا تھا آپ کو یہ تمام کیا سڑکوں پر نظر آتا ہے اب ہم دیکھتے کہ ایک ایک موٹر سائیکل پر چھے چھے بچے family جو ہے نا وہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں تو وہ سارا ایفیکٹ اب یہ سامنے آ رہا ہے اور عام پبلک پر آ رہا ہے اور یہ پبلک پر نظر آ رہا ہے اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے بیچ میں یہ ساتھ کروڑ افراد کون ہیں ان کا data ہمیں معلوم نہیں تو اگر سی سی ٹی وی کیمرہ بھی کسی کو کوئی crime کرتے ہوئے پکڑ لے گا اور نادرہ کے پاس اس کا data نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے ہم یہاں crime کو control کریں گے کیسے ہم بتا سکیں گے کہ ان میں سے کون terrorism میں involved ہے اور کون نہیں اور کیسے ہم یہ decide کر سکیں گے کہ کہاں ہم لوگوں کو development fund لگانا ہے اور کہاں نہیں یہ تمام سوالات ہیں مردم شماری جواب ہے کب ہوگی یہ حکومت کو بتانا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے facebook اور twitter پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ